اسلام علیکم ویورس میں محمد افانشیک اس وقت میں آپ کو یہ ڈسکرائب کر رہا ہوں کہ یہاں پر جی ڈی سی فاؤنڈیشن کا ڈیلیسی سینٹر کے لیے اور شیلٹر ہاؤس کے جی ڈی سی کے لیے جی ایف ایس نے جو ڈینیڈیٹ کیا تھا اس کے لیے یہاں پر سعید غنی صاحب جو منسٹر آف سندھ گورنمنٹ ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں افتتہ کے لیے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا میڈیا اس وقت یہاں پر آئے وائے اور یہاں پر یہ ا افتتہ ہو رہا ہے تو ہم اندر چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ اندر کس طریقے سے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور ان کے خیالات کا ادھار دیکھتے ہیں کہ کیا آگے معاملات ان کے سیٹل ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ جو باتیں معاشرے میں کرتے ہوئے گبراتے ہیں وہ باتیں میں کرنی چاہیے جب تک ہم کھل کر بات نہیں کریں گے تب تک ہم ان جرائم میں کمی نہیں لاسکتے ہیں ہر دن میں جو ہے وہ ہزاروں بچے اس ملک میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنی عمر کے اس سطح تک پہنچنے میں ان کو سترہ اٹھارہ سار لگتے ہیں جب ان کو سمجھ آ جائے اکل آ جائے کہ یہ دنیا میں برائیں کیوں ہو رہی ہیں اس سے پہلے ہمیں بتانا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ادارے اپنا کام کر رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ ہے لیکن اس میں علماء گرام کو یہاں اسکولز میں پڑھانے والے ٹیچرز کو کالجز میں پڑھانے والے ٹیچرز کو جو ہمارے والے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کے آپ بچوں کے ساتھ کسی میں کسی طرح کا کوئی رابطہ یا رابط ہوتا ہے ان سب کو بچوں کو آگئی دینے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اور اس کے بغیر ہم شاید اپ شرطی برائی ہے اس میں کسی ایک فرد کو کسی ایک شخص کو کسی ایک گروہ قوم ذمہ دار نہیں بنا سکتے ہیں اور اکثر جو جو میں نے دیکھے فگرز ان کے اس قسم کے جو جرائم ہیں اس میں عزیز و اقارب زیادہ شامل ہوتے ہیں جو بہت بڑا تناسب ہے وہ رشتہ داروں کا جو قریب رشتہ دار ہوتے ہیں بدقسمتی سے وہ یہ کام کر لیتے ہیں لیکن بہرحال اگر آگائی بچوں کو دے دی جائے گی تو شاید وہ اس مصیبت سے اس تقریب سے وہ بچ سکتے ہیں آپ کو محفوظ ر سکتے ہیں میں روشنی ہیلپ لائن کو مبارک بات دیتا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے آپ کو آگے بڑھائے اور جس طرح آپ کام کر رہے ہیں آپ کے کام میں مزید اضافہ ہو بطور حکومت سندھ کے نمائن دے کے میں یہاں حاضر ہوں اگر آپ کو کبھی بھی کسی وقت بھی کسی طرح کی حکومت سندھ کی مدد کی ضرورت ہو یا ذاتی طور پر جو میری حیثیت ہے میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں اس میں کوئی کنٹیگور کر سک ہے آپ کو بہت پشکر ہے میں جام کر سکتا ہوں کہ ہم یہ ہی سے شروع کریں گے diagrams سے شروع کریں گے آج سے ہی سے شروع کریں گے کہ یہ یہاں پولوں پر اور انیس کے لئے لگ جائیں بہن آگے و echoes جایاifice ۔ شکر کروا ہے سکتا ہمارے وکس diferen بہتم موسیقی 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 کہ جناب اس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آپ اس پر کل میری بات ہوئی ہے کہیں بہت شکریہ جناب آپ ایک بہت نیک آدمی ہے میں آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ بڑی کوئی جوان تھے اور آپ ماشاءاللہ تحجد گزار تھے جوانی میں بھی خصوصی توجہ دے دیں یہ پتہ یہ کہا آج پھر کل سے جو ہے وہ سی این جی بند ہے اور سندگی جو لوگ ہیں وہ جاتے گیس پرام ہوتی ہے جاتے گیس پیدا ہوتی ہے وہ لوگوں ایک بار پھر عذاب میں آگئے ہیں پیٹرل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہے تو یہ کیا کب سے لوگوں کی اس عذاب سے جانتے گی سندگی گورنمنٹ کیا کری اس میں دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سی این جی بند ہونا کھوڑنا چھوٹی بات رہ گئی ہے سی این جی پہ تو آپ کی گاڑیاں چلتی ہیں گاڑیاں پیٹرل نہیں چلا لیتی ہیں لیکن جو سب سے بڑی مشکل اس پر پاکستانیوں پر آئی جانتے ہیں وہ گیس کی بندش ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا سبتا ہے کہ میری عمر اپنی پچاس سالہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ گیس آپ کو صبح ناشتے کے لیے ملے گی دوپیر میں کھانے کے لیے ملے گی اور پھر آت کو کھانے کے لیے ملے گی یہ پہلی دفع ہو رہا ہے اور اس پہ سونے پہ سوا گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس دوسرے ایلٹرنیٹ کیا ہے آپ سلیڈر مانگا لیتے ہیں لپی جی کا آپ لکڑیاں لے کے استعمال کر لیتے ہیں لپی جی بھی مہنگی ہو گئی ہے لکڑیاں بھی مہنگی ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گیس آپ کو ملے گی نہیں لپی جی آپ نے لینی ہے تو مہنگی لینی ہے لکڑیوں کے اگر چولا جلانا ہے تو وہ بھی آپ کو زیادہ پیسے دے کے ہی لینے یہ بدقسمتی ہماری جو ہے بس کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ مس منیجمنٹ اتنی زیادہ ہے اس وقت سنائل نالاک حکومت کی کہ پہلے تو ہم آٹیک کی قیمتوں کو رو رہے تھے چینی کی قیمتوں کو رو رہے تھے ڈیزل پیٹرن کی قیمتوں کو رو رہے تھے بجری گیس مہنگی ہو گئی پیسے زیادہ دے کے ابھی آپ کو میسر نہیں ہے اب میرا خیال ہے کہ وہ پتھر کا زمانہ دوبارہ آ جائے گا کہ پتھروں پہ آپ جو ہے وہ کوشش کروں کے چولے جلائیں ہیں اپنے اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ تو شاید تھوڑے سے اشدی خوش قسمت ہے کیا سردی بہت زیادہ نہیں ہوتی آپ کو ہیٹر جلانے کی ضرورت بھی پڑتی تھوڑے بہت گیزر کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ پتھروں پہ پانی گرم کر کے گزارہ کر لیں گے لیکن پاکستان کے وہ علاقے جہاں پر مستقل سردی پڑتی ہے چار چار دنوں کے لیے وہاں اگر گیس نہیں ہوگی وہاں لوگ ہیٹر نہیں چلا سکیں گے وہاں لوگ یہ گیزر نہیں چلیں گے تب تصور کریں کہ وہ زندگی کیسے گزاریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور صرف اور صرف میس میلیجمنٹ کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ایسا پہلے جب گیس کا بہرانگ ہوا سکتا تقریباً دو سال پہلے تو وفاقی حکومت نے کہا کہ صرف حکومت ہمیں گیس کی لائن ڈالنے کی اجازت نہیں دے رہی اس کی وجہ سے گیس کا بہران ہے اور ہم جو ہے وہ چودہ بلا سکتے تھے جو یہ آتے ہیں شپز آتے ہیں ان کے ایلن جی کے وہ اگر گیس کی لائن ہوتی تو ہم چودہ منگا لیتے اور وہ کمی پوری ہو جاتے ہیں پھر اس کے کچھ مہینوں بعد انہوں نے مانا کہ گیس کی لائن ہم نے ڈال دی ہے اور اب ہم جو ٹرمینل کا جتنی کیپسٹی ہے کہ چودہ شپز ہمارے آئیں گے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی آج اس گیس کی لائن کو ڈیلیوئی بھی دو سال ہو گئے ہیں اور نئے جو ان کے وفاقی وزیر ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تو چودہ شپز بنگانے کی گنجائشی نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ بار بار اپنی نالائکیوں اور نائلیوں کی ذمہ داری صوبہ اس سن پہ ڈالتے ہیں میں نے گیس کا آپ کو بتا دیا کوویڈ میں ہوا تو بولا صندوقت ذمہ دار گندم کا بوران ہوا تو بولا صندوقت ذمہ دار چینی کی قیمتیں بڑھ گئی تو بولا صندوقت ذمہ دار پیٹرول کی شورٹیج ہو گئے تو بولا صندوقت ذمہ دار مطلب کتنا لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کریں گے ایک صوبائی حکومت جو نہ پیٹرول کی قیمتوں کو کنٹرول کو کور کرتی ہے جو نہ گندم کی پروڈکشن کو دیکھتی ہے کیونکہ صندوقت گندم بہت کم ہوتی ہے پنجاب میں زیادہ ہوتی ہے چینی کی پیداوار بھی پنجاب میں زیادہ ہوتی ہے صندوقت ہوتی ہے اگر اس قسم کی تمام ذمہ داریاں جو ان کی نالائکیوں کے وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ آپ کسی صوبائی حکومت پر ڈال دیں گے تو آپ یہ بات مان لیں کہ اگر صندوقت آپ کو مفلوج کر سکتی ہے تو پھر آپ نالائک ترین لوگیں اور ہم لائک ترین لوگیں یہ بتائے گا آج بچوں کا عالمی دن ہے اور خیرپور میں ایک واقعہ پیش آیا ہے آج سالہ بچے کا مرڈر زیادتی ہوئی ہے تو یہ واقعات کب صندوقت میں کم ہوگے اور صندوقت اس پر کیا کرتی ہے دیکھیں میں نے ابھی ارس کیا کہ یہ واقعات کسی ایک شہر کسی ایک صوبے تک محدود نہیں ہیں بدقسمتی سے اس قسم کے واقعات ہمارے پورے ملک میں بھی ہوتے ہیں بلکہ دنیا کے اور ممالک میں بھی ہوتے ہیں اب یہ بدقسمتی ہے کہ دنیا اتنا ترقی کر گئی ہے لیکن ہم اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو ان جنسی درندوں سے آج تک بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں اب اس کے لیے جو میں نے بھی بات کہی تھی کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے ذہن کو کشادہ کرنا پڑے گا اور کچھ باتیں جو ہم شاید کہتے ہوئے گبراتے ہیں ڈرتے ہیں ہمیں کھل کر باتیں کرنی پڑیں گی تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکے بچوں کو خاص طور پر بتا سکے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور اس کو روکنے کے کیا طریقے کا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ کوئی میں کھڑے ہو گئے نہیں کہہ سکتا ہوں جی کل سے یا کچھ نہیں ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی حکومت یا کسی ایک ادارے کے بس میں نہیں ہیں حکومت اور ادارہ تو اس وقت ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ بھی جرم ہو جاتا ہے ہمیں تو اس جرم کو ہونے سے پہلے روکنے کی کوششیں کر دیں سر ایک سوال کرنا ہے میرے کو یہ سر جس طرح جی ایف ایس بلڈر والوں نے اور جی ڈی سی والوں نے شلٹر ہاؤس کو اہمیت دیئے اور اس کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پر لانچنگ کی ہے کیا سین گورنمنٹ کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے شلٹر ہاؤس بنائے گی ابھی میرا خیال ہے کہ ہماری ایم پی اے صاحبہ جو چائل پروٹیکشن آتھارٹی کی چے پسن ہے انہوں نے اس پہ تفصیل سے بتایا اور ہم اس پہ کام کرنا ہے ہی کیسے سر تینکیو تینکیو سر تینکیو سر